مہنگائی نے عوام کی کمر طور سے رکھتی گاڑیوں میں قیمتوں میں ہوش ربہ اضافے اور خریداری میں کمی کے بعد بڑی کمی دیکھی گئے انٹرس موٹر کا پروفٹ ٹانسالیس تیز صد دھٹ گیا جبکہ نو عرب چھانسٹھ کروڑ روپے رہ دیا ہے کراچی سے شیراز احمد کی رپورٹ ملکی خلاب معاشی صورتہار دولار کی قدر میں بے پناہ اضافہ گاڑیوں قیمتیں ٹیس سے چالیس فیصد تک بڑھ گئیں عوام نے گاڑی خریدنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دی خبر ہے کہ گاڑیوں کی خریداری میں بڑی کمی کے بعد انٹرس موٹرز کے منافع میں انتالیس فیصد کی بڑی کمی آگئی ہے اور گویشتہ مالی سال میں پندرہ اشاریہ اسی ارب روپے کا پروفٹ کمانے والی کمپنی کا منافعہ تقریباً چھ ارب روپے گھٹ کر ہون اشاریہ چھاست ارب روپے تک رہ گیا ہے عوام شمار کے مطابق مالی سال دوہزار تیس نے گاڑیوں کی پروف اکتیس ہزار چھ سو دو یونٹس رہی جبکہ گویشتہ سال یہ نمبرز پچھتہ ہزار چھ سو گیارہ گاڑیوں کی پروف پر اسٹینڈ کر رہے تھے روپہ سال کمپنی نے باتیس ہزار چھ سو چھانوے گاڑیوں کی پیداوار کی جبکہ گویشتہ مالی سال گاڑیوں کی پیداوار بہتر ہزار چار سو ارتیس تھی شراز احمد نائی ٹو نیوز کرا